دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم جی با جام میں آپ کی خدمت میں صرف یہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ بابر آوان کی آج کی جو تقریر ہے یہ ان کی ذاتی رائے کا اظہار نہیں ہے یہ ایک ویل تھوٹ آؤٹ اور اس کو باقاعدہ منظور کیا گیا ہے اس لائن کو جناب صدر زرداری کی طرف سے بھی اور جو سروزہ گلانی کی طرف سے بھی تم لوگوں کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے تم لوگ جب آئے گلانی صاحب تم نے پہلے کرنا شکیا کہ ان کو پھوک بھرو ملتان کے شہزادے میں ان کو شیر بن شیر بن اٹھاروی ترمیم ہو گئی اب آپ کا خیال تھا کہ یوں کر کے اب اختیار چونکہ ادھر منتقل ہو گئے سارے اٹھاروی ترمیم ہو گئی اب سید یوسر رضا گلانی صاحب جائیں کہیں بات سنیں میری سارا اختیار ہے میرے پاس زرداری صاحب آپ ایسا کریں کہ اپنا سارا سمانے ایک اٹیچی کیس میں رکھیں اور ٹیکسی پکڑیں اور اڈیالا چلے اچھا نوسر صاحب میری دیکھیں اٹھارہ فروری یہ نہیں ہوسکتا محمریت کے خلاف ایک جدو جہد کر کے یہ سیاسی پارٹیوں کی اتنی بڑی جدو جہد نہیں ہیں وقلا نے عام پبلک نے اور عدلیہ جنجوں کی قربانیوں کی تفیل آج یہ جو حکومت میں لوگ بیٹھیں چاہے پنجاب میں بیٹھیں یا اسلامباد میں بیٹھیں یہ مولا بخش چانڈیوں کراچی میں جنہوں کے مرنے کی بات کر رہے تھے وہ کوئی سیشن ججبی تھا نہیں نہیں یہ لوگ پبلک میں یہ نہیں کہتا کہ پیز پارٹی کی پیز پارٹی یہاں پر بھی اسرار شاہ یہاں ان کے لئے پیز پارٹی بھی شروع بھی شریک تھی لیکن بعد میں مشرف صاحب نے جب نے جال پھینکا کہ بھائی اقتدار آپ کو ملے گا ان ججوں کے ان کو تو دوبارہ واپس کبھی عدالتیں ملے ہی نہیں وہ تو اس وقت آئے نا نصر صاحب پیز پارٹی آپ کو پتا ہے یہاں شریر ایمان سے لے کے یوسف رضا گلانی تک اور مختوم امیر فہیم بارحال میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں ملہ ٹیکسلا سے کالر اسلام علیکم جی سر میں صد بخاری بات کروں جی ٹیکسلا سے جی بھائی اچھے سر میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ٹھیک ہے جس ٹاپک پہ بات کریں لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ عدلیہ جو ہے اس میں خود اپنے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے نہیں عدلیہ میں تبدیلی کیا عدلیہ تو اپنے فیصلے کر رہی ہے جو بھی فیصلے تو کر رہی ہے لیکن جو لوگر کورٹس ہیں جہاں پہ ایک غریب آدمی جہاں پہ جاتا ہے روزانہ انصاف کے لیے وہاں پہ کیا تبدیلی ہے جی بھائی ابھی سربودہ سے بھی یہ کالر یہی شکایت کر رہے تھے بلکل بجا ہے لیکن برائے مہربانی میری آپ سے کال کرنے والوں کے لیے میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں سر ہم نہیں مہمان بلانا چاہتے ہم سیاستدانوں کو ایکسپرٹس کو نہیں بلانا چاہتے ہم یہ چاہتے ہیں آپ خطاب کیجئے مشتاق منحاز کریں لیکن خدا کے لیے مجھے گائٹ کیجئے کہ کیا بابر آوان نے یہ تقریر اپنی ذاتی حیثیت میں کی ہے یا ان کی آج کی تخریر اس بات کی نشان دہی کر رہی ہے کہ پیپس پارٹی والوں نے کہا کہ بہت ہوگی جی سو جوتے سو پیاس بھی ہم کرتے رہیں کب تک کریں جمہوریت صرف پیز پارٹی کا معاملہ نہیں ہے اس سارے معاملے میں اگر جمہوریت کی بساط کوئی لپیٹ دے کوئی ایسی غیر سیاسی قوت آ جائے اس کا نقصان کوئی خالی پیز پارٹی کو گا اس ملک عوام کو گا ہم پہلے ایک آٹھ سال رہا ایک دس سال رہا ایک گیارہ سال رہا ہم تو ڈکٹیٹرز یہاں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں پاکستان کے عوام کے جو صحیح ترجمان ہیں کم از کم جو میرے اور تمہارے جیسے دھندے میں مبتلا ہیں اور وہ پاکستان کے عوام کو اچھی طرح سمجھتے ہیں مجھ سے کم از کم دہت بہتر سمجھتے ہیں وہ تو اسرار کر رہے ہیں چار پانچ مہینے سے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت میں مزہ نہیں آیا اس جمہوریت سے عمریت بہتر یہ باقاعدہ لکھا اور کہا جا رہا ہے یا نہیں کہا جا رہا ہے اچھا بلکل کہا جا رہا ہے اسلام دعا سے کالر آج عوام سے بات کریں گے جی ہلو اسلام علیکم علیکم السلام یا آپ جب تک اپنا ٹیلی ویشن بند نہیں کریں گے آپ کی آواز ہم تک نہیں آئے گی ہماری آپ تک نہیں پہنچے گی اس کی آواز کو بند کر دیجئے اور پھر بولیے تو یہ سب کچھ وہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان لوگوں نے محنت کی ہے پی پی والے ہوں یا نون لیگ والے ہوں یا جتنے لوگ ہیں جب وہ یہ لوگ ان لوگوں کو لے آئے ہیں تو جالی ڈگریوں والے ہیں یا دوسرے لوگ ہیں آج اپنے کرپشن بچانے کے لیے اپنے جرائم بچانے کے لیے میرے بھائی میرے ابھی آپ بالکل جو فرما رہے ہیں ہم بہت صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میرے ہاتھ بندے ہوئے مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیجئے بابا روان نے جو آج تقریر کی وہ ان کی ذاتی حیثیت میں تقریر ہے یا یہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے ہنڈ کر رہی ہے کیا پیپس پارٹی نے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے بارے میں فرمایا بالکل جی پیپی والوں نے لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے بڑی عوام سیلے جی وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں جی بڑی مرمانی اور یہ پیپس پارٹی کے مزاج پہ فٹ جاتی ہے منیر نیازی مرہوم کا بڑا مشہور شہر کجھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن نہیں پیس پارٹی کے دیکھیں پیس پارٹی کے خمیر کے اندر ایک چیز شامل ہے نصر صاحب یہ بائی ڈیفانٹ ایک پارٹی پیڑی ہے میری تعمیر میں مضمئن ہے ایک صورت خرابی کی میری بات تو سنیں نا دو چیزیں فٹ انی ہوتی پیس پارٹی کے اندر اور وہ میں آپ کو بلکل میرا تیسیز ہے اس کی اوپر آپ میرے سے چھ گھنٹے بیس کر لیں ایک میڈیا اور ایک عدلیہ بٹو صاحب کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں عوام کا یعنی جب انہوں نے پارٹی بنائی بٹو صاحب تھے سیکسٹی سیور نہیں جی سیونٹی کے الیکشن کے بعد سیونٹی ون کے الیکشن کے بعد جب وہاں سے ان کو منڈیٹ ملا اس پاکستان کے اندر سے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہ میڈیا نے اور نہ عدلیہ نے میری تو کوئی سپورٹ نہیں کی میں تو پبلک آدمی ہوں اس دن سے آج تک ان کی پارٹی کے اندر یہ کہتے ہیں جو بٹوئزم جو کہتے ہیں بٹوئزم یہ ہے میرے خیال میں بٹوئزم یہ ہے کہ آپ کرش کریں ان تمام طاقتوں کو جو کی آپ کی راہ میں رکاوٹ کر سکتی ہیں میڈیا اس مانے بھی یہ شامی صاحب یہ باقی پورے اس وقت کی اخوارات کو خوش نہیں تھا ایک تمہارے غالبن عزیز ہیں کوئی منحاس صاحب راولپنڈی سے بات کرنا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم جناب علیہ السلام یہ بتائیے آپ واقعی آپ ان کے قزن وزن تو نہیں کہ وہ کوئی اندر سے ملنے اچھا راولپنڈی سے ان سے خدا نخواستہ کوئی تعلق نہیں بہت اچھی بات اچھا فرمائیے آپ اچھا اچھے غر وہ آپ نے ٹاپیک چھیڑا ہے وہ صاحب روان صاحب والا جی بابا روان صاحب والا اس پہ بات کیجئے چاہے دس منٹ بولی اچھے پہلے دیکھیں آپ کے وہ کس جگہ پہ تھے کہا تھے نہیں مجھے نہیں پتا آپ تو پنڈی کے ہیں کچھ گائٹ کیجئے ہلو جی جی تو کہا تھے پہلے مجھے نہیں پتا میں تو لاہور سے آیا ہوں بچارہ جی صاحب تو کہا تھے یہ بابا روان صاحب پہلے مقصد یہ ہے پہلے ان کی پارٹی میں پوزیشن پیاد کی اور ملک میں یہ کوئی حضی بلہ بھائی جانیسی طرح ترقی کرتا ہے نا طلبہ یہ پنڈی شہر کے یہاں پہ بقیدہ آپ کو پتا ہے صدیق الفاروق صاحب سے پوچھ لیں وہ بھی اسلامی جمعیت طلبہ میں آپ کو پنڈی گارڈن کالیج کا وہ حسینہ کانی آگے نہیں چلیں حسینہ کانی وہاں سے پھر نون لیگ میں چلے گی حسینہ کانی یہی ہوا نا بابا روان صاحب جیم وہ مسلم لیگ جنیجو میں چلے گئے یہاں کوٹے میں الیکشن لڑا انہوں نے چٹھا صاحب کے ساتھ رہی پھر یہ دیکھیں جن لوگوں نے یہ ذہن میں رکھ کے یہ بات کرنی ہے کہ انہوں نے وسائل لوٹنے ان کو اچھے وقلا کی ضرورت ہے اس میں شک نہیں ہے کہ بابا روان صاحب وکیل اچھے ہیں لیکن اس سے زیادہ جو شورت ہے وہ یہ ہے کہ عدالتوں میں میل ملاپ زیادہ ہے اور پیوز پارٹی جتنے مقدمہ شاید انہیں کم جیتے ہوں لیکن جس طریقے سے لنگر تاخیری عربی جو تم برا نہ ماننا یہ میرے بندے ہوئے ہاتھ تم کہہ رہے ہو لوگ کہتے ہیں کہ ہم دونوں جویں ایک گھنٹہ بیٹھے رہے دو بریکیں ہو گئی ہیں تم نے بابا روان کی شخصیت پر فوکس کی ہوئے ہو اور اس کے بارے میں جو تم نے چاکوچری تاکہ جیسی پروگرام ختم ہو جیسی پروگرام ختم ہو تمہیں ٹیلی مون آئے وہاں مستاق صاحب بابا روان دی تنبیل آتی ہے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا یہ میں پھر کہہ رہا ہوں سیاسی سوال سپین سے سپین سے ہاں غیرم کی تو فورا نسلام علیکم ہاں جی سلام علیکم سپین سے کاللڈ بھائی والیکم سلام بھائی جی پروگرام تو بہت سند آیا ہے جی لیکن تو میرا سوال جی ہے کہ یہ جو پاکستان میں یہ سیاست ہو رہی ہے کس قسم کی سیاست ہو رہی ہے آپ کون سا بات کر رہے ہیں میں اسفد بھو رہا ہوں سپین سے جی اسفد آپ خیر سپین میں بھی سیاست کافی ایک زمانے میں تو ہوتی نہیں تھی فرانکو شرانکو ذرا آپ کو تو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا لیکن اس وقت آج ہمارا موضوع جو ہے سپین کی سیاست جو غرض نہیں بچہ یہ آپ کے ملک میں سیاست سے آپ کو ناراضگی کیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیاست کیا ہو رہی ہے نہیں یہ آپ بتائیں نا آپ تو پروگرام کر رہے ہیں لوگوں کو اگائی دے رہے ہیں اللہ کرے کہ اگائی مشتاق کبھی آپ کی کر سکیں بہرحال بریک پر جانا ہے بہت شکریہ اور میری پھر درخواست ہے پینل والوں سے بھی کہ خدا کے لیے ہمیں گائٹ کیجئے کیا بابا روان نے آج جو تخریر کی یہ ان کی ذاتی رائے کا اظہار ہے کیا بابا روان ان کے اوپر تبرہ بھیجنے سے آج کے پروگرام میں مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کی تسلی ہو جائے گی یا ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ بلاخر پارٹی نے فیصلہ کیا ہے جتھے ستیا ناس جتھے ستیا ناس بابا روان کی یہ اپنی تقریر نہیں ہے لیکن اس تقریر میں اس پالیسی کو بنانے میں ان کا میجر کنٹیبیشن ہے وقت پھر ایک بریک آپ ریک کے بعد ناظرین پھر آپ کی